سلام علیکم میں ہوں رکسانہ افتر اور آپ سب لوگ کیسے ہیں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور بہت ہی دب دب سی ریسپی جو ہے میں شیئر کر رہی ہوں یعنی کہ آج میں بہت ہی مزید کا جو ہے ریسٹورین اسٹرائیل ایک مسالہ کری بنا رہی ہوں آپ کو بتا ہے کہ یہ مسالہ کری جو ہے نا بچوں کی فیورن ڈش ہے اور میرا بھانجر سلان ہے وہ ایک کی ہر ترہ کی ڈش پسند کرتا ہے بہت زیادہ ہوں مطلب یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں بچے کے بہت شاپ سے اس کو پھاتے ہیں اور آپ کو بتا ہے ایک بریانی ہوں ایک بورما ہوں انڈے آلو ہوں یا ایک کی کوئی بھی نیچ ہو وہ یہ بچوں کی بہت زیادہ پسندیدہ ہوگی ہے اور آپ کو بتا ہے انڈوں کے کس قدر فوائد ہیں انڈے پروٹین کا خزانہ ہیں اور ایک انڈا کھانا بچوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور بچے تو پھانے پینے کے پیسے یہ آپ کو بتا چور ہوتے ہیں خاص طور پر انڈے اور کھوٹ کے تو بہت مشکل سے یہ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں بگر جب ہم مچھے چیلی چیز اس طرح کی بنا کے دیں گے تو وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میں کس طرح بناوں گی یہ میں آپ کو بتاتے ہوں کیونکہ آج میں یہ بنا رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر پول ہوں گی یہ انڈے میں نے بوائل کر لیا ہے اس کے اندر پہلے ہم اس طرح سے بھول کر لیں گے کیونکہ ہم اس کے اندر مسالہ لگانے والے ہیں تمام انڈوں میں اس طرح سے لگا لیں گے سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تمام یہ انڈوں میں ہم نے بھول کر لیا ہے اس طرح اور اب ہم جو ہے کچھ مسالہ اس کے اوپر دھلکل کا ڈال دیں گے بسم اللہ رمانے رہیں یہ ہم نے فیسی وی ریڈ جو میرچ ہوتی ہے فیسی وی میچ ہلکی دھالنی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور یہ ہلتی ہم نے ڈال دی تھوڑی تھوڑی اس کے اوپر تاکہ ہمارا جو ہی مسالہ ہے اندر تک چلا جائے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم پھر بناتے ہیں بہت ہی مزے کی ایک مسالہ کری بناتے ہیں ہم نے 2 ڈبل ایس پون جو آئل لیا اور اس کے اندر یہ وہ آئل ایک جو ہم نے انڈے اوبالے ہیں اس کو ڈال دیا آئل کے اندر تھوڑا سا منڈوں کو فرائی کر لیں گے بہت مزے کے لگتے ہیں فرائی میں انڈے اس طرح جو کری میں ڈالتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہی بھی اچھے لگتے ہیں کہ بغیر فرائی کے میں تو دہتر بغیر فرائی کے بھی بناتی ہوں انڈے فرائی کر کے ڈالنا ضروری نہیں ہے اگر آپ ایسے ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں تو فرائی کرنا ضروری ہوتا ہے میں جب انڈا آلو یا کچھ اور بناتی ہوں تو پھر میں فرائی نہیں کرتی ہوں مجھے مزے کی نہیں لگتی فرائی بھی بہت بچوں کو اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے دو سے تین منٹ فرائی کریں گے اس کو ملے دو سے دلیں گے ملے دو سے پھر میں ایک پیاز میں نے بڑی سائز کی جو ہے اس کو میں نے گرائی کر لیا اور اس میں جو ہے ٹوٹے بھی ل سپن بھر کے در کلسن وہ بھی گرائیڈی میں نے پیسا ہوا ہے اس کے اندر بچوں میں ڈالنا کریں گے اور اس کی اندر کچھ میتھی دانا ہے پالی میرچے ہیں اور دیرا ہے اس کے ساتھ یہ بھی مسالہ بہت اچھا ہوا بھونا ہوا وہ تو بہت مزی کی یہ کری لگتی ہے بتا رہی ہوں میں آپ کو بہت زیادہ شوق سے یہ کھاتے ہیں ہم دعوتوں میں بناتے ہیں اپنی اور تو سب کو جو ہے بہت زیادہ پسند ہوتی ہے یہ کری ہے اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ چیزیں بناتے ہیں تو بچے جو ہے انڈے کھا لیتے ہیں نہیں تو انڈے تو بچوں نے چھوڑ دی ہیں ہمارے چیز سجالی آرہی ہے مسالہ تعالی کا کرم ہے جو ہمارے ساتھ ہے ہماری ہی پیاز اور مسالہ درکھ جو ہی لائٹ بولڈن ہوگی ہے اب اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے 1 ڈی بلڈ سپون جو ہے اس میں ہم پیسہ دھنیا ڈالیں گے اور کواٹر جو ہے ٹی سپون جو ہے اس میں ہندی ڈالیں گے اور 1 ڈی بلڈ سپون بھر کے جو ہے چھوڑے گی لائٹ ڈالیں گے اور 1 ڈی بلڈ سپون پیسہ گرم مسالہ ڈالیں گے اور یہ میں نے جو ہے دو سے تین ہری مرچے جو ہے اس طرح سے چاپ کر لیے یہ ڈال دی ہم نے اس کے اندر اور اب ہم اس کی بنائی کریں گے مسالوں کی مسالیں جو ہیں بہت اچھی طرح سے میکس ہو جانا چاہیے مسالوں کو اچھی طرح سے بھولیں گے مسالوں کو نہیں تو کچھے کچھے آتی ہے مسالوں کے اندر سے اس کو اچھی طرح سے بھولیں گے 3 سے 4 منٹ جو ہے ہم اس کو بھولیں گے تو ہمارا مسالہ بھنچو کا ہے ہم نے اسے پورٹے بلڈ سپون دہی ملا لیا اور اس کو جو ہے مکس کریں گے دہی کو مسالوں کو ایک سے دو منٹ کے لئے مسالوں کو بہت اچھا سا ہو گیا ہے مسالوں کو بہت اچھی ہونی چاہیے ایک دم بھونی بھی کوئی سمیل نہیں آرہی اس میں سے ریسٹرین رسائل جیسے جاتے ہی بچوں کو سب سے زیادہ ریسٹرین بغیرہ میں ایک کری یا اینڈے کی کری یہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے کری جاتے ہی سب سے پہلے یہی فرمائش کرتے ہیں کہ یہ کھائیں گے تو ایسا بنائیں آپ گھر میں بچوں کو مزا جائے ریسٹرینٹ جیسا تو اب میں نے جو ہے تین میں نے ٹیمارٹر لے لی اس کی پیوری بنا لی اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اور اس کو بھی سی طرح مکس کرتے جائیں گے خوب اچھی طرح سے دلات ہے ملے چھار سے پانچ مینات بعد ملتی ہوں دلات ہوں ایک کری تیار ہونہی تو کچھ بو اس کو پھلا اور بچوں کو جنھا کہتے ہیں ملتی ہے کہ میں نے ملتی ہے کہ میں نے امی جلدی سے کھانا نکالی ہے تو یہ میں نے کچھ ہری مرچے جو میرے پاس میں نے سکا کے رکھی ہوئی ہیں وہ میں نے 5 سے 6 میں ڈال دی دی بھگار کے ٹائم فرائی کرتے وقت تو اب میں اس میں 1.5 ڈی بل سپن نمک ڈال رہی ہوں اور 2 ڈی بل سپن اسوالی میتھی ڈال رہی ہوں میتھی میتھی سے آپ کو پتا ہے کہ کتنے مزے کا فلیور بنتا ہے میرے پھنچے میرے پھنچے ملتی میری ملتی ہوگی ملتی سکتا ہے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گریری آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو پتری رکھنی ہے گاڑی رکھنی ہے زیادہ رکھنی ہے کم رکھنی ہے اور اسی طرح اگر آپ کو اسپائسز کچھ آپ کو زیادہ کرنے ہیں وہ بھی آپ کم زیادہ رکھ سکتے ہیں تو بس تین سے چائل منم رات پھر آپ سے ملتی ہوں یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہے ہمارے جو ہے ایک کری تیار ہو چکی ہے بہت ہی مدے کی بنتی ہے اور بار بر میں آپ کو بتا رہی ہوں بچوں کی تو فیوریٹ ہوتی ہے بہت سے لوگ جو انڈوں کے بہت زیادہ شوق ہیں ان کو بہت زیادہ پسند آئی گی انشاءاللہ بہت مدے کی بنی ہے تو جب آپ کھائیں اور انجوائے کریں تو مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کریں ہمیں شانس سے مسکراتے رہیں اللہ حافظ موسیقی